سٹی فورٹی ٹو کی سکرین پر وارڈ چھے پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی چونسٹھ ووٹ لے کر آگے لیگی امیدوار نومان نائن اٹالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں سحافتی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹی فورٹی ٹو آپ کو بتا رہا ہے پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ وارڈ سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی چونسٹھ ووٹ لے کر آگے جبکہ لیگی امیدوار نومان نائن اٹالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں کینٹونمن بورڈ انتخابات کا سلسلہ جاری ہے ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے جبکہ کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سٹی فورٹی ٹو پر آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈ نمبر سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی چونسٹھ ووٹ لے کر آگے جبکہ لیگی امیدوار نومان نائن اٹالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پ پر موجود ہیں کینٹونمن بورڈ انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سٹی فورٹی ٹو کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈ سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی چونسٹھ ووٹ لے کر آگے جبکہ لیگی امیدوار نومان نائن اٹالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کینٹونمن بورڈ انتخابات پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سٹی فورٹی ٹو کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈ سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی چونسٹھ ووٹ لے کر آگے جبکہ لیگی امیدوار نومان نائن اٹالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں کینٹونمن بورڈ انتخابات کا سلسلہ جاری ہے جب جبکہ ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے گنتی کا عمل جاری ہے پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سٹی فورٹی ٹو کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈ سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی چونسٹھ ووٹ لے کر آگے جبکہ لیگی امیدوار نومان نائن اٹالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں کینٹونمن بورڈ ان تقابات کا سلسلہ جاری ہے جبکہ گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ سٹی فورٹی ٹو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وارڈ سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی چونسٹھ ووٹ لے کر آگے جبکہ لیگی امیدوار نومان نائن اٹالیس ووٹ لے کر دوسرے ن نمبر پر موجود ہیں جبکہ دوسرا نتیجہ بھی موصول ہو چکا ہے والٹن وارڈ نمبر ون پولنگ سٹیشن نمبر ساتھ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم لیگ نون کے اشفاق احمد اٹھائیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ پی ٹی ای امیدوار بحید ستار انیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں والٹن وارڈ نمبر دو پولنگ سٹیشن نمبر ساتھ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں سٹ اپنی زمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اشفاق احمد اٹھائیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ پی ٹی ای امیدوار بحید ستار انیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں والٹن وارڈ نمبر ون پولنگ سٹیشن نمبر ساتھ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم لیگ نون کے اشفاق احمد اٹھائیس ووٹ لے کر پ دوسرے نمبر پر موجود ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ انتقابات پہلا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ بھی آپ کو بتایا اب دوسرا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آپ کو بتا رہی ہیں والٹن وارڈ نمبر ون پولنگ سٹیشن نمبر ساتھ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم لیگ نون کے اشفاق احمد اٹھائیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ پی ٹی ای امیدو وحید ستار انیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں فوٹی ٹو کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سب سے پہلے صحابتی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہی ہیں پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ وارڈ نمبر سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی 64 ووٹ لے کر آگے جبکہ لی وارڈ نمبر ون کا ہے پولنگ سٹیشن نمبر ساتھ ہے مسلم لگ نون کے اشواق احمد 28 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ پی ٹی ای امیدوار وحید ستار انیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سب سے پہلا نتیجہ آپ کو بتایا اس کے بعد دوسرا نتیجہ صحابتی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے یہ نتائج بتا رہے ہیں فوٹی ٹو کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا گیر سرکاری گیر حتمی جو نتیجہ تھا اس کے مطابق وارڈ نمبر سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے گیر حتمی گیر سرکاری نتائج میں پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی 64 ووٹ لے کر آگے جبکہ لیگی امیدوار نمان نائم 48 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں والٹن وارڈ نمبر ون پولنگ سٹیشن میں نمبر ساتھ کا گیر حتمی گیر سرکاری نتیجہ مسلم لگ نون کے اشواق احمد 28 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ پی ٹی ای امیدوار وحید ستار 19 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور کاؤنٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے پہلا گیر حتمی گیر سرکاری نتیجہ سٹی 42 کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈ 6 پولنگ سٹیشن نمبر دو کے گیر حتمی گیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی ای امیدوار شیخ بشارت علی 64 ووٹ ل دوسرے نمبر ہیں جبکہ جو دوسرا نتیجہ ہے اس کے مطابق والٹن ووٹ نمبر 1 پولنگ سٹیشن نمبر 7 میں مسلم نگ نون کے اشفاق احمد 28 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ پی ٹی ای امیدوار وحید ستار 19 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں گیر حتمی گیر سرکاری نتائج کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ والٹن کینٹونمنٹ کینٹ وارڈ نمبر 9 پولنگ سٹیشن میں 26 گیر سرکاری گ گیر حتمی نتائج کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی ای کے عظمت اللہ 49 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ نون لیگ کے کرامت علی 43 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں والٹن کینٹ وارڈ نمبر 9 پولنگ سٹیشن نمبر 26 کا گیر حتمی اور گیر سرکاری نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی ای کے عظمت اللہ 49 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر نون لیگ کے کرامت علی 43 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں یہ تیسرا نتیجہ ہے جو س سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں صحابتی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو یہ نتائج بتا رہی ہیں تیسرا جو نتیجہ ہمارے پاس آیا ہے اس کے مطابق والٹن کینٹ وارڈ نمبر نو پولنگ سٹیشن نمبر 26 میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے عظمت اللہ 49 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں نون لی کے کرامت علی 43 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق وال والٹن وارڈ نمبر 1 میں پولنگ سٹیشن نمبر 7 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کو بتایا جس میں مسلم ریگ نون کے اشواق احمد 28 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر تھے جبکہ امیدوار وحید ستار 19 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ تیسرا نتیجہ جو ہمارے پاس آیا ہے اس کے مطابق والٹن کینٹ وارڈ نمبر 9 پولنگ سٹیشن 26 غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے جس کے مطابق پی ٹی آئی کے عظمت اللہ 49 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور نون لی کے کرامت علی 43 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں تیسرا نتیجہ آپ کو بتا رہی ہے کہ والٹن کینٹ وارڈ نمبر 9 پولنگ سٹیشن نمبر 26 جس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری انتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے عظمت اللہ 49 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور نون لی کے کرامت علی 43 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہے والٹن کینٹ وارڈ نمبر 9 پولنگ سٹیشن 26 غیر سرکاری غیر حتمی نت پی ٹی آئی کے عظمت اللہ 49 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ نونلی کے گرامت علی 43 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں غیر حتمی غیر سرکاری انتائج کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کینٹورمین بوٹ کے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے جبکہ گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے پولنگ کا وقت جو تھا وہ پانچ بجے ختم ہوا اور پہلا غیر سرکاری غیر حتمی انتیجہ سٹی فورٹی ٹو کی سکرین پر آپ نے دیکھا جس کے مطابق وارڈ سکس پولنگ سٹیشن نمبر دو کے غیر حتمی غیر سرکاری انتائج جس میں پی ٹی آئی امیدوار شیخ بشارت علی 64 ووٹ لے کر آگے اور لیگی امیدوار نمان نعیم 48 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ دوسرے انتیجے میں آپ کو بتایا کہ وارٹن وارڈ نمبر ون پولنگ سٹیشن نمبر ساتھ کا غیر حتمی غیر سرکاری انتیجہ جس کے مطابق مسلمی گنون کے اشواق احمد 28 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ پی ٹی آئی امیدوار بحید ستار 19 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ وارڈ 5 جس کا نتیجہ ہمارے ساتھ میں آ چکا ہے آپ کو بتائیں کہ وارڈ نمبر 5 پولنگ سٹیشن نمبر 9 کے غیر سرکاری غیر حتمی انتائج کے مطابق پی ٹی آئی امیدوار عرفان اکبر 53 ووٹ لے کر آگے ہیں اور آزاد امیدوار عمر عارف 33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں ایک اور نتیجہ ہمیں موصول ہوا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ وارڈ نمبر 5 میں پولنگ سٹیشن نمبر 9 ہے جس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کو بتا رہی ہیں پی ٹی ای امیدوار ارفان اکبر 53 ووٹ لے کر آگے جبکہ آزاد امیدوار عمر آریف 33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں یہ پانچوں پولنگ سٹیشن ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے بارٹ نمبر پانچ پولنگ سٹیشن میں جو پولنگ سٹیشن نمبر 9 ہے اس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جس میں پی ٹی اے امیدوار عرفان اکبر 53 ووٹ لے کر آگے اور آزاد امیدوار عمر عارف 33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں وارڈ نمبر پانچ ہے پولنگ سٹیشن نمبر نو ہے جس کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کو بتا رہی ہیں جس میں پی ٹی اے امیدوار عرفان اکبر 53 ووٹ لے کر آگے اور آزاد امیدوار عمر عارف 33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں گیر حتمی گیر سرکاری نتائج سٹی فورٹی ٹو کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا نتیجہ آپ کو بتایا جس میں والٹن وارڈ نمبر ون پولنگ سٹیشن نمبر ساتھ کا گیر حتمی نتیجہ جس میں مسلم جی نون کے اشفاق احمد اٹھائیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ پی ٹی ای امیدوار وحید ستار انیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ والٹن کینٹ وارڈ نمبر نو پولنگ سٹیشن نمبر چھبیس میں گیر سرکاری گیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی ای کے عظمت اللہ انچاس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور نون لیگ کے کرامت علی تین تالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں وارڈ پانچ کی بات کی جائے تو وارڈ نمبر پانچ میں پولنگ سٹیشن نمبر نو کے گیر سرکاری گیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی ای امیدوار ارفان اکبر تریپن ووٹ لے کر آگے اور آزاد امیدوار عمر عارف تین تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں کینٹونمیٹ بورڈ انتخابات کا سلسلہ جاری رہا سارا دن جبکہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ پانچ بجے ختم ہوا اور اب اس وقت جو ہے وہ گنتی کا عمل جاری ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو ہم نے بتایا کہ کس طرح سے پہلا جو نتیجہ تھا سٹی فورٹی ٹو کی سکرین پر آپ نے دیکھا والٹن وارڈ نمبر ون پولنگ سٹیشن نمبر سات کا گہرہتمی گہر سرکاری نتیجہ جس میں مسلم لیگ نون کے اشواق احمد اٹھائیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ پی ٹی ای امیدوار وحید ستار انیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں والٹن کینٹ وارڈ نمبر نو میں پولنگ سٹیشن نمبر چھبیس میں گہر سرکاری گہرہتمی نتائج کے مطابق پی ٹی ای کے عظمت اللہ 49 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور نون لیگ کے کرامت علی 43 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں وارڈ نمبر پانچ میں پولنگ سٹیشن نمبر 9 کے گہر سرکاری گہرہتمی نتائج کی بات کی جائے تو اس میں پی ٹی ای امیدوار ارفان اکبر 53 ووٹ لے کر آگے اور آزاد امیدوار عمر عارف 33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں گہرہتمی گہر سرکاری نتائج 42 کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں گہر سرکاری گہرہتمی نتائج پی ٹی ای امیدوار ارفان اکبر 53 ووٹ لے کر آگے جبکہ آزاد امیدوار عمر عارف 33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں وارڈ نمبر پانچ پولنگ سٹیشن ہے جبکہ وارڈ سٹیشن نمبر جو ہے وہ 9 ہے جس کا گہرہتمی گہر سرکاری نتیجہ جس میں پی ٹی ای امیدوار ارفان اکبر 53 ووٹ لے کر آگے اور آزاد امیدوار عمر عارف 33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں سٹی فوٹی ٹو کی سٹینگ پر تمام تر نتائج کا تفصیلی جائزہ اور تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے نتیجہ ہم نے آپ کو بتایا جبکہ ابھی آپ کو بتا رہی ہیں کہ والٹن وارڈ نمبر ون پولنگ سٹیشن نمبر سات جس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جس کے مطابق مسلم ریگ نون کے اشباق احمد اٹھائیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ پی ٹی ای امیدوار بحید ستار انیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں والٹن کینٹ وارڈ نمبر نو پولنگ سٹیشن نمبر چھبیس جس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی ای کے عظمت اللہ انچاس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور نون لی کے کرامت علی تنتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں آخری نتیجہ جو ہمیں موصول ہوا جس کے مطابق وارڈ نمبر جو ہے وہ پانچ ہے پولنگ سٹیشن نمبر نو ہے جس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی ای امیدوار ارفان اکبر 53 ووٹ لے کر آگے اور آزاد امیدوار عمر عارف 33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں وارڈ نمبر پانچ ہے پولنگ سٹیشن نمبر نو ہے جس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری انتائج کے مطابق پی ٹی ایمیدوار ارفان اکبت رپن ووٹ لے کر آگے ہیں ابھی وقت ہوا ہے ازان مغرب کا ہمارے ساتھ